موسیقی وہ کیا کہہ کر مولا حسین علیہ السلام کو اپنے پاس بلا رہے تھے اور کون سے اچھی وجہات تھی جن کی وجہ سے کوفہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام ان کے سفیر کے ساتھ وفا نہیں کی عزیزان محترم روایات کے بتاتی ہیں کہ اہل کوفہ نے جب یہ سنا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام مکہ میں معجود ہیں اور انہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور امام حسین علیہ السلام نے اپنا جو قلافت کا حق تھا اس کو بیان فرمایا ہے تو انہوں نے ایک اجتماع کیا اور وہ اجتماع ہوا سلمان بن سرد خزائی کے گھر پر روایات یہ بتاتی ہیں کہ اس اجتماع میں جناب سلمان نے ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے شیو تم نے یہ سنا ہے کہ امیر شام حلاق ہو گیا ہے اس کا بیٹا تخت نشین ہو گیا ہے اور جانشین بن چکا ہے اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس کی شدید مخالفت کی ہے اور بنی امیہ کے ستمکاروں کے شر سے بچنے کے لیے مولا نے خانہیں خدا میں پناہ لے رکھی ہے یعنی مولا اس وقت مکہ مکرمہ میں معجود ہیں تم ان کے والدِ گرامی کے شیعہ ہو اور آج امام حسین علیہ السلام کو تمہاری نسرت کی ضرورت ہے اگر تم ان کی مدد کرنے اور ان کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو اپنی آمادگی کا اظہار کرو امام کو خط لکھ کر اس بات کی اطلاع دو اگر تم ڈرتے ہو کہ تمہارے اندر سستی ہے اور تم غفلت کے شکار ہو جاؤ گے تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور ان کو فریب مت دو اس کے بعد انہوں نے ایک قط لکھا جس میں جو سب سے اہم اور پرومیننٹ چیز تھی جس کو علماء محدثین نے بہت زیادہ کوٹ کیا اور ہائی لائٹ بھی کیا کہ وہ جو پہلا قطر امام حسین علیہ السلام کو آیا اس میں آخر کون سے ایسا جملہ تھا کہ جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مکہ سے کوفہ کی جانب جائیں گے وہ جملہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ لکھا تھا کہ مولا اس وقت ہمارا کوئی امام نہیں ہے اور کوئی پیشوان نہیں ہے اور یہ بہت مناسب ہوگا کہ اگر آپ ہماری طرف آ جائیں اور ہمارے شہر تشریف لے آئیں ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے آپ ایک بہترین اور تیار لشکر پائیں گے عزیز آنے محترم علماء محدثین نے لکھا جب امام حسین علیہ السلام نے ان کا یہ شکوہ پڑھا کہ اس وقت ہمارے پاس موجود کوئی امام نہیں ہے صرف آپ کی ذات گرامی اور آپ بھی اس وقت مکہ مکرمہ میں موجود ہیں ہمارے پاس نہیں ہے جبکہ ہمارے دل آپ کے ساتھ ہیں اور ہم عملاً تیار ہیں تو یہ وہ ریزنز تھے اور یہ وہ خطوط تھے جن میں بار بار اس چیز کا انہوں نے اظہار کیا تھا عزیز آنے محترم خط لکھنے کے بعد انہوں نے یہ خط پھیج دیا دو دن کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کی پاس تقریبا ڈیڑھ سو کے قریب خطوط پہنچے جن میں ایک دو یا تین یا چار افراد کے دستخط تھے ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جو شخص بھی خط لکھتا تھا وہ خط کے اختتام پر اپنے انگوٹی کی مہر لگا دیتا تھا یا دستخط کر دیتا تھا تو جو ڈیڑھ سو خطوط پہنچے تھے ان میں بھی یہی طریقہ کار تھا کہ ایک دو دو تین یا تین چار افراد کے شہر گلایا گیا تھا یعنی کوفہ آنے کی دعوت دی گئی تھی لیکن امام حسین علیہ السلام نے باوجود اتنے خطوط کے کسی ایک خط کا بھی جواب نہیں تحریر فرمایا تھا یہاں تک کہ ایک دن میں چھ سو خط حضرت امام حسین علیہ السلام کو پہنچے اور اس کے بعد بھی مسلسل خط آتے رہے یہاں تک کہ تاریخ میں یہ لکھا گیا کہ جو مکمل خطوط کی تعداد تھی وہ بارہ ہزار تھی یعنی اہل کوفہ روزانہ کی بنیاد پہ ہزاروں کی تعداد میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ رہے تھے اپنی مکمل تعاون کا اور نسرت کا یقین دلا رہے تھے اور بارہ ہاں ان سے یہ درخواست کر رہے تھے کہ وہ ان کے شہر کوفہ تشریف لے آئیں ٹوٹل جو تعداد ہمیں ملتی ہے روایات میں خطوط کی جو اہل کوفہ نے لکھے تھے وہ بارہ ہزار ہیں اس کے بعد ایک اور خط ملا حضرت امام حسین علیہ السلام کو جو کہ آخری خط کہا گیا روایات میں وہ جناب حانی بن عروہ جناب سعید بن عبداللہ کے توسط سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا اور اس خط کا مضمون کیا تھا روایت بتاتی ہے اس میں یہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بخدمت حسین بن علی علیہ السلام ان کے والد امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے شینوں کی طرف سے بعد السلام ارس ہے کہ ہم لوگ آپ کے منتظر ہیں آپ کے سوا کسی اور کو نہیں چاہتے یبنا رسول اللہ جلد سے جلد ہماری طرف تشریف لائیں کیونکہ باگ سرسبز اور شاداب ہو چکے ہیں پھل پک چکے ہیں اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہے اور سبز پتوں نے درختوں کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیا ہے آپ ہمارے پاس تشریف لائیں گے تو آپ اپنے لیے ایک تیار اور آمادہ فوج پائیں گے اس دوران جن دو افراد نے یہ خط امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچایا تھا ان سے حضرت امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ خط کن لوگوں نے لکھا ہے انہوں نے جواب دیا کہ اپنا رسول اللہ بھیجنے والوں میں شبس بن ربی، حجار بن عبجر، یزید بن حارس، یزید بن عوین، اروہ بن قیس، عمر بن حجاج اور محمد بن عمر شامل ہیں روایت یہ بتاتی ہے کہ اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے مقام سے اٹھے روپن و مقام کے درمیان امام نے دو رکھت نماز ادا کی اور خداوند عالم سے اس موضوع پر یعنی جو کوفہ کے جانب سے ہزاروں کی تعداد میں خطوط پہنچائے جا رہے تھے اس سلسلے میں خداوند عالم سے خیر کی درخواست کی اور اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنا ایک صفیر کوفہ کی جانب بھیجنے کا ارادہ فرمایا اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد وعال محمد وعجل فراجہم وفرد نہ مینے